ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر رفیق قنانی کے ساتھ ڈینگی کے متعلقہ یہ بات سیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی ڈینگی کے بارے میں اور آپ نے بتایا کہ مس مینجمنٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے کمپلیکیشنز کی اسی طرح اگر بات کی جائے اس بیماری سے حفاظت کی تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں حفاظت جو ہے نا اس کے دو تین آسپیکٹس ہیں ایک تو یہ کہ انفرادی لیول پر ہر شخص یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مچھروں کی پوپولیشن کو جتنا کم سے کم کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گھروں میں پانی کٹھرنے کی جو بھی جگہیں ہیں یا محلوں میں ہیں ان کو یادو ختم کر دیا جائے یا ان کے اوپر کوئی بھی پیسٹی سائیڈ کے سپریے کر دیے جائیں اور کچھ بھی اگر نہ ہو تو کم از کم جو موبیل اویل جو کہ استعمال شدہ ہوتا ہے اسی کے چند کٹھریں ڈال دی جائیں تو تیو بن جاتی ہے اور اس طرح سے جو نا مچھروں ہاں پنپنے نہیں پاتے اسی طرح اگر مچھر کاٹنے نہ پائیں تو خاص طور پر بچوں میں ہم بڑی اتیاد کہتے ہیں کہ بھئی جو جسم کی ایکسپوزڈ سے ہوتے ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں چہرہ ہیں ان جگہوں پر کڑوا تیل لگا دیا جائے یا مچھر کو ریپیل کرنے کی بہت ساری عدویات آتی ہیں جو لگا دی جائیں مچھروں کی جہاں ڈینسٹی زیادہ ہو وہاں پیسٹی سائیڈ کا سپریے کر دیا جائے لیکن اس طرح سے سپریے نہیں کیا جائے جس طرح سے ہمارے ہاں شہروں میں کیا جاتا ہے کہ روڈوں پر گاڑی آتی ہے جو سپریے کرتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کا جو مچھر ہے وہ ڈومیسٹک مچھر ہے گھر کے اندر ہوتا ہے تو روڈ پر آپ کتنا بھی سپریے کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑے بہت مچھر بہار ہوں گے وہ بھی گھر کے اندر آ جائیں گے تو اگر اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے باہر سپریے ہو رہا ہو اسی دوران آپ کے اندر بھی سپریے ہو رہا ہو تب تو یہ کام کرے گا ورنہ یہ کام نہیں کرے گا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈنگی کو سپریڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا انشان چاہیے جس کے جسم میں ڈنگی کے وائرس موجود ہوں اور بہت سارے وہ مچھر چاہیے جو کہ اس انسان کو کاٹیں گے اور ان کے خون میں جو ہے وہ وائرس شامل ہو جائے گا اگر آپ اس سائیکل کو روک لیں ایک شدانہ خاصتہ کسی شخص میں ڈنگی پہلی دفعہ شروع ہوتا ہے اسی وقت اگر آپ کی حکومت کی مشین ری جس کا کے کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عوام کو ڈنگی سے محفوظ رکھے وہ حرکت میں آ جائے اور وہ یہ کرے کہ ایک انفورمیشن سسٹم ایسا ڈیولپ کیا جائے آج کل سب کے پاس موبائل ٹیلی فون موجود ہیں جس شخص کو بھی اس بات کا شک ہو یقین ہونے کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تشخیش ہونے کا ہم انتظار نہیں کر سکتے ایون شک کی بڑھیات پر کہ بھئی ڈنگی کا بخار مجھے لگ رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کو ایک ہوتر لائن پہ نمبر دیا جائے جہاں پر ڈاکٹر یا ہیلتھ کیر ورکرس اس کی پوری ہسٹری لے لیں اور وہ واقعی سمجھیں کہ بھئی یہاں اس شخص کو ڈنگی ہو سکتا ہے تو within next few hours ان کو چاہیے کہ اس شخص کے گھر پر ایک ٹیم بھیجیں اس کو بتایا جائے کہ بھئی ڈنگی آپ کو مچھر کاٹنے نہ پائے اس کے لیے آپ کو کیا کیا تدابیر لینی ہوں گی موسکیوٹو نیٹس بھی ہیں سپری بھی ہے اس شخص کے گھر پر جو ہے نا سپری کیا جائے اس کے گھر کے اراؤن تقریباً پچاس سے سو گھروں میں سپری کر دیا جائے تاکہ جتنی مچھروں کی پوپولیشن ہے وہ مر جائے اس شخص کو تیار کیا جائے کہ اس کی وجہ سے اگر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوں گے تو اس کے گھر کے لوگ ہوں گے جن کو کہ اگر یہ مچھر کاٹیں گے تو وہ بھی بیمار ہوں گے تو اس شخص کو اپنے گھر تک کنفائن کر دیا جائے پندہ دن دس دن جب تک کہ اس کی جو ہے نا عام طور پر ایک ہفتے میں انٹی بوڈیز بن جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ شخص نون انفیکشیس ہو جاتا ہے اس صوبے میں سندھ کے لئے ہم نے پلان کیا تھا تو تئیس دسٹرک میں ہم نے کہا کہ اگر تئیس ایسی ٹیمیں ہوں جو کہ مچھروں کے سپریے کے حوالے سے اور جس شخص کو سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو انفیکشن ڈنگی کا ہے اس کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ مچھر اس کو کس طرح نہ کٹیں اس کو آرم کر دیا جائے کہ اس کو عدویات پروائیڈ کر دی جائیں جو کہ مچھروں کو ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں مچھروں کاٹنے سے ریپیل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو یقین مانے کہ میں گیرنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک میں پانچ سو سے ہزار سے زیادہ کیسز ہو نہیں سکتے لیکن انفورچنیٹلی ہماری مشینری اس وقت دھرکت میں آتی ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس وقت آپ کتنا بھی سپریے کر لیں کتنا بھی آپ کنٹرول میجس ڈال لیں آپ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے ڈالر صاحب اکثر و بیشتر جب یہ بیماری سامنے آتی ہے یا مریض سے بات ہوتی ہے تو فوراں مریض کا ذہن یہاں پہ جاتا ہے کہ مچھر نے تو نہیں کٹا مجھے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے جو میرے لئے کافی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ مریض یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے میں مجھے مچھر نے نہیں کٹا حانکہ یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مچھر کے کٹنے کے بعد بھی کوئی ایسا وقت گزر سکتے ہیں جس میں بیماری جسم میں موجود تو ہو لیکن علامات نہ سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمیں بھی بہت یہ سننا پڑتا ہے اور فیس کرنا پڑتا ہے مچھر کے کٹنے کے بعد تقریباً پانچ دن سے لے کے نو سے پندرہ دن تک بھی لگ سکتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ مچھر میں ملٹیپلائے کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد ایک سرٹن نمبر اس کا جب بیلڈ اپ ہو جاتا ہے تب جو ہے نا وہ مچھر جب کارتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا سلائیوہ جاتا ہے اس کے ساتھ جو نا وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے جی وائرس اور وائرس جا داخل ہونے کے بعد انسان کے جسم میں بھی وہ ملٹیپلائے ہونے میں کافی ٹائم لگاتا ہے اور تقریباً پانچ سے لے کے پندرہ دن تک لگ سکتے ہیں جب اس میں علامات ظاہر ہوں گی جی تو ایک تو یہ کہ اچھت اس کے علاوہ جب اب ایک شخص میں علامات ظاہر ہو گئی ہیں اور مچھر نے اس کو کاٹا تو وہ مچھر بھی فوراں اگر کسی دوسرے شخص کو کاٹے گا تو وائرس کو ٹرانسمنٹ نہیں کرے گا جی اس لیے کہ اس کے باڈی میں مچھر کی باڈی میں وائرس کی اتنی تعداد موجود نہیں ہے وائرس کی جو کہ انفیکشن کرنے کے قابل ہو اور دوسرا ہے کہ مچھر نے ایک دفعہ کاٹا ہے تو وہ دوسرا میل لینے کی اس میں اس کے باڈی میں کپیسٹی بھی نہیں ہوتی جی تو عام دور پر وہ چھے آٹھ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے بعد دوسرا میل لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے خیال سے یہ سوال کسی حد تک غیر موضوع ہو جاتا ہے کہ اس پہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے کہ مچھر نے کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا یا بلکل اور مچھر کارتے ہیں تو کئی دفعہ پتا بھی نہیں چلتا بلکل اور ویسے بھی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس بیماری کے پھیلنے کا سبب ایک ہی ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دوسرا صاحب مچھروں کی دو مخصوص سپیشیز کا آپ نے نام لیا تھا ان دونوں سپیشیز کے ساتھ اور بھی کوئی بیماریاں منسلک کی جاتی ہیں اور جیسے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یا اگر آپ آپ سے جیسے بات ہوئی آپ نے کہا نائنٹی فور میں پہلی دفعہ ریپورٹ ہوا تھا اس سے پہلے بیماری اس خطے میں موجود نہیں تھی اور غالب امکان یہی ہے کہ شاید مچھر بھی نہیں تھا وہ بھی کہیں سے آیا ہے تو اور بھی کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو اس مچھر کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں جن کے آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں جی ہاں اس میں جو ہے وہ ایک تو بہت سے قسم کے انسفلائٹیز وائرسز ہیں جو کہ دماغ کا بخار کرتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں کہا جاتا ہے اور دوسرا ایک بیماری ہے جو یلو فیور کے نام سے مشہور ہے جو کہ یہی مچھر جو ہے نا اسی قسم کے مچھر جو ہے نا سپریڈ کر سکتے ہیں جی لیکن جیسا کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ فیلال یلو فیور کے وائرس سے محفوظ ہے اور یہاں پر کوئی کیس اس کے ریپورٹ نہیں ہوا ہوا اور یلو فیور چونکہ افریکن کنٹریز میں اور سنٹرل امریکہ کے چند ایک جگہوں پر لیمیٹیڈ ہے جی اور ان اریاز میں ٹراولنگ سے پہلے جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے اور افیکٹیو پروٹیکشن اویلیبل ہے ویکسینیشن کے ذریعے یلو فیور کا جی تو اس لیے اس بات کے امکانات کم ہیں لیکن بلکل ہم اس کو خارج خارجز امکان کرا نہیں دے سکتے اور بلکہ حالی سے اس کے ساتھ اس جیس کی بھی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے احتیاط کرنی چاہیے اور کروا لینی چاہیے نہ کہ سیٹیفکیٹ لے کر صرف ٹراول کرنا شروع کر دیں جی ڈاکس صاحب یہاں پہ تھوڑ دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشن بریک کا بریک سے واپس آ کر ڈینگی کے مطالق مزید بات کی جائے گی ہے سٹے ویڈاس